اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ توشا خانہ کیس ناقابل سماد قرار چیف جسٹس سامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالتیں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی سیشن کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشا خانہ ٹرائل قابل سماد قرار دیا تھا چیرمن نیب کو عدم تعاون پر گرفتاری کا اختیار ملکیا قائم مقام صدر سادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا نیب آرڈیننس پر دستخط بھی کر دیئے آرڈیننس کے تحت چیرمن نیب تفتیش میں تعاون نہ کرنے پر ملزمان کے وانٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو تیس دن تک جسوانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے پاکستان بے پناہ کابشوں کے بعد منطقی انجام پر پہنچی آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تین ارب ڈالر ان نو ماں میں پاکستان کو ملیں گے چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے تقریباً پانچ ارب ڈالر کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوورن لونز کے اور کمیشن لونز کے یہ ایک اپنی نویت کی تاریخ ہے آئی ایم ایف سے مہدہ لمحہ فکریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے چین کے پانچ ارب ڈالر کے رول اوورز نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا سعودی ارب میں دو ارب ڈالر کے رول اوورز کا وعدہ کیا سعودی ارب اور یو اے ای سے مدد میں آرمی چیف کا قلید کردار ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیاستدان اور تمام ادارے اپنے اپنے دارے میں رہتے ہوئے کام کرے تو ترقی ہوگی ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑا وہیں سے آغاز ہو رہا ہے ثابت وزیراعظم نواز شریف کی اگست میں وطن واپسے کی اطلاعات مسلمی قنون نے مشابرت کے بعد پلان ترتیب دے دیا میاں نواز شریف کا مریم نواز کے ہمرا جدہ جانے کا پروگرام وہاں سے دس جولائی کو واپس زندن چلے جائیں گے نواز شریف اگست کے پہلے پانچ روز میں وطن واپس لوٹ کر انتخابی مہم کی قیادت کر سکتے ہیں پارٹی ذرائقہ دعوی مسلمی نون کا اندہ الیکشن بھرپور انداز میں لڑنے کا فیصہ وزیراعظم شہواز شریف اور لیگی قائد نواز شریف میں اہم رابطہ نون لے کے منشور کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل احسن اقبال قیادت کریں گے مرے مورنگ سیپ خواجہ آسے بلال قیانی اور دیگر منشور کی تیاری کے لیے معاملت کریں گے نو مائکی شر انگیزی میں ملوث سے کور انتہائی مطلوب شرپسند حیدر محمود گرفتہ شرپسند کے رشتہ داروں کا کہنا ہے وہ حیدر محمود کی نو مائکی شر انگیزی میں ملوث ہونے پر اظہار مضامت کرتے ہیں جی ایچ کیو پر حملہ پاکستان پر حملے کے مترابف ہے جی ایچ کیو سمیت کسی بھی ملکی دارے پر حملہ ناقابل قبول ہے مسیحی برادری کے وفت کا جناہاوس تاہور کا دورہ وفت کی جانت سے توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤ کے مضامت شرکہ کا کہنا ہے کہ سرکاری عملاق پر دھاوا بولنے والے ملک کے فرخواہ نہیں ہو سکتے شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوئی جائے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پاپ فرانسس دن واقع کو ناقابل قبول گستاخانہ عمل قرار دے دیا امرات اخوار کو انٹرویو میں پاپ فرانسس نے کہا آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کے مذہبی عقیدے یا مقدس کتاب کی بے حرمتی ناقابل برداشت آمند ہے نگران وزیرالہ پنجاب کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ موسی نکوی نے دل کے مریضوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں اور تیمارداروں کا پی آئی سی میں علاج معالجے کی سہولیات پر اتمنان کا اظہار موسی نکوی کا پرانی امرجنسی کو جلد دوبارہ فنکشنل کرنے کا حکم آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں میکرو ایکنومک استحقام کے لیے سازگار قرار بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ معاہدہ کسیر الجہدی شراکتداروں سے مالی ایانت میں مددگار ثابت ہوگا پاکستان کے مالی گنجائش میں معمولی بہتری ہوگی طویل مدتی استحقام کے لیے اصلاحات کرنا ہوگی روا مالی سال بیرونی کرزوں کی ادائیگی زیادہ رہے گی سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مہنگائی کو بھی بریک لکھنے لگی ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ 8.6 فیصد کم ہوگئی وزیر خزانہ اسحق ڈال کا ٹوئیٹ کہا کہ مائی میں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد تھی جون میں مہنگائی کی شرعہ 39.4 فیصد ہوگئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ جبان وزیر آزم فومیو کشیڑا سے ملاقات کی مختلف شعبوں میں روابط اور تاون بڑھانے پر اتفاق بلاول بھٹو کی ٹوکیو میں جبانی ہم منصف کے ساتھ میڈیا سے بھی گفتگو کہا پاکستان جبان کو افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے سرمایہ کاری، تجارہ، سیاہت اور مختلف شعبوں میں بھی تاون بڑھانا چاہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ رولز آف بسنس 2011 میں ترامیم سرکاری حسبتالوں کے ایم ایس کو مالی خود مختاری دی جائے گی ایک کروڑ تک خرچ کر سکیں گے نگران کابینہ کے جلاس میں داتا دربار کی توسیق کا منصوب آگی مندور مزار بی بی پاک دامن کی تزین و آرائش محرم سے قبل مکمل کرنے کی حدار کراچی میں دیاکو نے چھ ماہ کے دوران اکتر شہریوں کو موت کی نیم سلا دیا سوہ تین سو سے زیادہ شہری دیاکو کی گولیوں کا نشانہ برسر دخل مونسون کی بارشیں لاہور، ناروال، گجنوالا اور وسیر آباد میں تیس بارش بجرہ، جہلین، دینہ اور سرائے آلمگیز سمیت منحقہ علاقوں میں بھی خوب بادر برسے گرلی کے چھتی ہو گئے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا سلسلہ آٹھ جولائی تک جاری رہے گا سکھ کمیونٹی کا مودی سرکار کے وحیمانہ مظالم کے خلاف جنیوہ میں احتجاری مظاہرہ آلمی برادری سے مدد کیا بھی مظاہرین کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کاؤنسل کے ہیڈ پورٹر کے سامنے شدید انعار بازی، سکھ کمیونٹی کے سیاسی قیدین کے رہائی کا مطالبہ مقررین کے مطابق بھارت میں سکھ کمیونٹی کے حق کی بات کرنے والوں کو غیر قانونی طور پر قید کیا جاتا ہے امریکہ کا دو سو سنتالیسوہ یوم آزادی آج جو منایا جائے گا یوم آزادی کی مناسبت سے عام تحتیل کا اعلان بھی کیا گیا مرکزی تقریب وائٹ ہاؤس میں ہوگی نیویوک سمید دیگر شہروں میں رنگا رنگ تقریبات ہی ہوگی پاکستانی گلوکار کیفی خلیل کے گانے کہانی سنوں کا جادو بنگول بھی جا پہنچا آئمہ بیگ وارڈچ گلوکارا ایمہ ہسٹر سمید دیگر گلوکاروں نے اپنی آواز میں یہ گانہ بیٹھ کیا بھارتی ریاست مغربی بنگول کے گلوکارا نے بھی کانسٹ کے دوران یہ گانہ گاہ کر خوب داد سمید اور سندھ کے نرالے اور نامور لوگ گلوکار علن فقیر کو بچھڑے تئیس پرس بیت گئے علن فقیر نے اپنی مخصوص گائکے کے ذریعے سوفیانہ کلام کو نیا انداز دیا حکومت پاکستانی صدارتی ایوارڈ سے نوازا پاکستان ٹیلیویشن کے جانب سے لائف ٹائم ایوارڈ دی گیا موسیقی